سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساکھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں یہ ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں حجاج بن یوسف نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو ابھی تک اس حادث سے بے قبر رکھا ہوا تھا جب داہر کا جواب آ گیا تو حجاج نے خلیفہ کے نام بڑا لمبا پیغام لکھا اور داہر کا جواب بھی اس میں شامل کیا اس نے خط میں پورا واقعہ لکھا تھا آخر میں اس نے لکھا کہ اسے سند پر حملے کی اجازت دے جائے یوان خلافت سے جواب آیا کہ حملہ نہ کیا جائے خلیفہ ولید نے کوئی وجہ نہ لکھی کہ حملہ کیوں نہ کیا جائے حجاج اس جواب سے جل اٹھا اس نے خلیفہ کو ایک اور خط لکھا جس میں اس نے خلیفہ کی غیرت اور اس کے وقار کو بیدار کرنے کی کوشش کی اس نے یہ بھی لکھا کہ ان جہازوں میں جو عورتیں آ رہی تھیں ان میں بشمار عمرہ کرنے غالبا حج کے لیے آ رہی تھی اور اب وہ ایک ہندو راجہ کی قید میں ہیں امیر المومنین حجاج نے آخر میں لکھا معلوم ہوتا ہے آپ یہ سوچ کر حملے کی اجازت نہیں دے رہے کہ اتنی دور محاذ کھولنے پر بہت خرچ اٹھے گا میں امیر المومنین سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس حملے اور اس کے بعد کی جنگ پر جو خرچ آئے گا میں اگر زیارت نہیں تو اس سے دگنی رقم خزانے میں جمع کراؤں گا خلیفہ نے حملے کی اجازت دے دی حجاج نے اسی وقت فوج کے ان دستوں کو جنہیں اس نے پہلے ہی سندھ کی طرف کوج کرنے کے لیے تیاری کا حکم دے رکھا تھا کوج کا حکم دے دیا اس فوج کا سپہ سلار عبداللہ بن نیحان تھا کوج بہت ہی تیز تھا دیکھتے ہی دیکھتے عبداللہ بن نیحان دبل پہنچ گیا حجاج سے اقبول ہو گئی تھی اسے جاسوسوں نے راجہ داہر کی جنگی طاقت کی صحیح رپورٹیں دی تھی مگر اس نے داہر کی فوج کی لڑنے کی اہلیت کا صحیح اندازہ نہ کیا وہ خوش فہمی میں مبتلا رہا دوسری چوٹ یہ پڑھی کہ عبداللہ بن نیحان پہلے روزی شہید ہو گیا مورخ لیکھتے ہیں کہ عبداللہ نے شجاعت اور قیادت میں کوئی قصر نہ رہنے دی لیکن وہ شہید ہو گیا اور فوج میں کھل بلی بپا ہو گئی اس سے داہر کی فوج نے یہ فائدہ اٹھایا کہ کلے سے باہر آ کر بڑا شدید جوابی حملہ کیا مسلمان اس حملے کی تاب نہ لسکے اور پسپا ہو گئے حجاج نے یہ صدمہ سہ لیا اور ایک اور سلار بدیل بن تحفہ کو سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا حجاج بن یوسف نے اس شکست کا صدمہ سہ تو لیا لیکن اس نے نیند چین اور سکون اپنے اوپر حرام کر لیا وہ تابن غسی لا آدمی تھا جابر تھا اس کی فطرت میں کہر بھرا ہوا تھا ظلمت شدد پر اتر آتا تو لگتا تھا جیسے یہ شخص رحم کے نام سے واقف نہیں مسلمان قبائل کے وہ سردار جو خلافت سے باغی ہو کر مکران بھاگ گئے تھے اور یہاں آباد ہو گئے تھے کسی نہ کسی شرط پر واپس اپنے وطن جا سکتے تھے لیکن یہ حجاج بن یوسف کا خوف تھا جو انہیں واپس نہیں جانے دے رہا تھا یہ سردار عمری خلافت کے ہی باغی تھے وہ جانتے تھے کہ خلیفہ شاید بخشے حجاج نہیں بخشے گا وہ حجاج جس سے خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی بدکتا تھا شکست کو کس طرح بداش کر لیتا اسے جب اطلاع ملی تھی کہ اس کا بھیجا ہوا سلار عبداللہ بن نیحان شہید ہو گیا ہے اور فوج بری طرح پسپہ ہوئی ہے تو اس نے ایک اور سلار بدیل بن تحفہ کو بلایا اور اسے سندھ پر حملے کا حکم دیا اور تم نے بھی میدان میں پیٹ دکھائی تو ان باغی سرداروں کی پاس چلے جانا جو مکران میں زندگی کے باقی دن پورے کر رہے ہیں حجاج نے بدیل بن تحفہ سے کہا ان پر عرب اور عراق کے دروازے بند ہو چکے ہیں عبداللہ کی طرح وہیں مر جانا مجھے دیبل کا قلعہ اور داہر کی لاش چاہیے تیرا اقبال بلند ہو ابن یوسف بدیل بن تحفہ نے کہا عبداللہ نے پیٹ نہیں دکھائی تھی میں وہاں سے واپس آتے ہوئے سپاہیوں سے پوچھ چکا ہوں کہ سبب کیا ہوا اپنی شکست کا سب نے اپنے سالار کی تعریف کی ہے کہتے ہیں وہ دشمن سے مغلوب ہو کر نہیں مرا وہ دشمن پر غالب آنے کے لیے اس کے قلب میں چلا گیا تھا مگر داہر ہاتھی پر سوار تھا ابن نیحان کی شجاعت اور شہادت پر سندھ کی ریت نہ ڈال ابن یوسف تو امیر عراق ہے خدای طاقت اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کر خدا کی قسم ابن تحفہ میں تیرے جرد پر خوش ہوں حجاج نے کہا یہ ندامت ہے جو مجھ سے ایسی بات نہیں کرا رہی ہے ذرا سوچ خلیفہ سندھ پر حملے سے خوش نہیں تھا میں نے اسے بہت مشکل سے راضی کیا اور اس سے حکم لیا تھا مجھے شکست نے اتنا شرمندہ نہیں کیا جتنا امیر المومنین کے اس پیغام نے بے حال کیا ہے جو شکست کی اطلاع ملنے پر اس نے مجھے بھیجا ہے اس نے کہا ہے کہ اب بھی نہیں سمجھو گے کہ میں نے تجھے سندھ پر حملے سے کیوں رکا تھا کہ اب بیوانی خلافت سے ہمیں حملے کی اجازت مل جائے گی بدیل نے پوچھا مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں میں نے اسے فتح میں بدلنا ہے میں امیر المومنین کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سندھ پر حملہ اور قبضہ کیوں ضروری ہے تو بھی سمجھ لے ابن طفع مجھے دو آدمیوں نے شکست دی ہے راجہ داہر نے اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اگر تو نے بھی وہی کیا جو پہلے ہو چکا ہے تو میرے ہاتھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے اور وہ ہندی ان مسلمانوں کو کمزور اور بے آسرہ سمجھنے لگیں گے جو ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں اور سراندیت میں آباد ہیں سندھ کے ڈاکو ان کے جہازوں کو لوٹ دے اور انہیں قیدی بناتے ہی رہیں گے ایسا نہیں ہوگا ابن یوسف بدل بن طفع نے کہا اور یہ بھی سوچ ابن طفع حجاج نے کہا مجھے اپنے وطن اور اپنے مذہب کی ایک بیٹی نے پکارا تھا وہ داہر کی قید میں ہے اس کی پکار مجھے تک پہنچانے والے نے میرے سامنے جان دے دی تھی اس وقت جب بسرہ میں حجاج بن یوسف سلار بدیل بن طفع کو سندھ پر حملے کے لئے تیار کر رہا تھا حجاج داہر اپنی راجدانی اروڑ میں اپنے خاص کمرے میں بیٹھا تھا اس نے مقران میں مقیم عرب کے باغی سردانوں کے امیر محمد حارس الافی کو بلایا تھا حجاج کے بیجے گے سلار عبداللہ بن نیحان کی شکست کے بعد داہر اور الافی کی یہ پہلی ملاقات تھی کہ تم خوش نہیں ہو کہ میں نے تمہارے دشمنوں کو بگا دیا ہے راجہ داہر نے محمد حارس الافی سے پوچھا نہیں الافی نے کہا یہ شکست بنو امیہ کی نہیں یہ اسلام کی شکست ہے یہ سلطنتی اسلامیہ کی شکست ہے پھر تم ہماری فتح پر بھی خوش نہیں ہو راجہ داہر نے کہا مہاراج الافی نے کہا آپ کی آنکھیں اور آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بہتر نہیں کہ آپ نے مجد اس بات کے لئے بلایا ہے وہ بات کریں ہاں الافی راجہ داہر نے کہا میں نے تمہیں اس لئے بلایا ہے کہ مجھے مشورہ دو کیا عرب پھر حملہ کریں گے اگر ان میں غیرت ہوئی تو ضرور حملہ کریں گے الافی نے کہا خلیفہ شاید مو موڑ جائے عراق کا امیر حجاج بن یوسف ہٹ کا پکا ہے وہ اس شکست کا حضم نہیں کرے گا اس نے معلوم کر لیا ہوگا کہ آپ کی فوج کس طرح لڑتی ہے وہ دوسرے بار شکست نہیں کھائے گا کہ تم میری مدد کو نہیں آوگے راجہ داہر نے پوچھا تمہارا وطن اب یہ ہے عرب نہیں مہاراج الافی نے کہا ہم جہاں کہیں بھی رہیں ہمارا وطن عرب ہے ہم اپنے ہم وطنوں کے خلاف نہیں لڑیں گے اگر عرب کی فوج نے پھر حملہ کیا تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی راجہ داہر نے کہا اس مدد کی جو قیمت مانگو گے دوں گا کہو گے تو تم جہاں رہتے ہو اس علاقے کو تمہاری ازاد ریاست بنا دوں گا وہاں تمہارا راج ہوگا ہم آپ کی یہ مدد کریں گے کہ آپ کی خلاف نہیں لڑیں گے الافی نے کہا ہم غیر جانبدار رہیں گے سوچ لو الافی داہر نے کہا میں نے تمہیں آباد کیا میں تمہیں برباد بھی کر سکتا ہوں تمہیں اپنے ملک سے نکال سکتا ہوں تم سب کو قید میں ڈال سکتا ہوں مہاراج الافی نے کہا ہمارے مطلق جو بھی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر کریں اور اپنے وزیر بدہمن سے مشورہ کر لیں میں ایک بار پھر آپ سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کی یہ مدد کریں گے کہ عرب کی فوج نے حملہ کیا تو ہم غیر جانبدار رہیں گے یہ مت بولیں کہ آپ نے جن عربوں کو لوٹا اور انہیں قید میں رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ ہمارا بھی کچھ رشتہ ہے ان میں عورتیں اور بچے بھی ہیں آپ ہمیں ملک سے نکالنے کی دمکی دے رہے ہیں اس کے جواب میں ہم اپنے قیدیوں کو رہا کرانے کا ارادہ کر سکتے ہیں آپ نے تو دمکی دی ہے ہم کچھ کر کے دکھا دیں گے میں تم لوگوں کو کس طرح یقین دلاؤں کہ میں کچھ نہیں جانتا یہ قیدی کہاں ہیں راجہ داہر نے کہا نہ میں نے حکم دیا ہے کہ ان جہازوں کو لوٹ لیا جائے جہازوں کو لوٹنے والے بڑے طاقتور قبیلے کے لوگ ہیں تم نے مجھ پر بھی وہی الزام عائد کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے تم پر بروسہ اور اعتماد نہیں کرنا چاہیے مہاراج اللہ فی اٹھ کھڑا ہوگا اور بولا ہم نے آپ کے ایک دشمن کو ایسا بکھایا تھا کہ آپ پر حملہ کرنے کی سوچتا ہوگا تو ڈر جاتا ہوگا ہندوستان سے آپ کا کوئی اور دشمن اٹھے گا تو ہم اسے ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں گے لیکن عرب کے حملہ آوروں کے خلاف نہیں لڑیں گے ہمارا اقتلاف خلاف سے ہے اپنے حکمرانوں کے خلاف ہے ہم اپنے مذہب اپنی قوم اپنی سلطنت کے خلاف نہیں فرق کیا ہوا راجہ داہر نے کہا راجہ اور راج میں کوئی فرق نہیں ہوتا جو کوئی میری ذات سے باغی ہوگا اسے میں اپنی راج کا اپنی قوم کا اور اپنے ملک کا باغی اور غدار سمجھوں گا اسلامی سلطنت میں کوئی راجہ نہیں ہوتا علافی نے کہا راج اللہ کا ہوتا ہے خلیفہ باجہ نہیں ہوتا قوم ریاہ نہیں ہوتی کوئی شخص خلیفہ کے خلاف ہو جائے تو خلیفہ اسے خلافت یا سلطنت کا باغی نہیں کہے گا لیکن مہاراج ان باتوں کو چھوڑیں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم عربوں کی خلاف نہیں لڑیں گے محمد حارس علافی راجہ داہر کی کوئی مزید بات سنے بغیر وہاں سے نکل آیا اس کا گھوڑا باہر کھڑا تھا وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چل پڑا وہ محل سے کچھ دور گیا تو ایک آدمی اس کے راستے میں آ گیا اس آدمی نے اسلام علیکم کہا تو علافی نے گھوڑا روک لیا کون ہو تم علافی نے اس سے اس خدے کے زبان میں پوچھا تیرا ہم وطن ہوں اس شخص نے عربی میں جواب دیا میرا نام بلال بن عثمان ہے خدا کی قسم تیری آنکھوں کی چمک میں مجھے اپنے وطن کی ریت کس چمکتے ہوئے ذرے نظر آ رہے ہیں علافی نے کہا لیکن تو یہاں کیا کر رہا ہے میں محل کے محافظ دستے کا آدمی ہوں بلال نے کہا اور میں بنو عثامہ میں سے ہوں کیا تو میرے باپ کو نہیں جانتا عثمان ابن حشام کو سب جانتے ہیں آہ میرے عزیز علافی نے کہا تو اس وقت چھوٹا ہوگا جب ہم نے اپنا وطن چھوڑا تھا تیرا باپ چٹانوں کے جگر چاک کر دیا کرتا تھا اپنے اللہ سے ڈرنے والے اس شخصے سب ڈرتے تھے وہ سردار نہیں تھا خدا کی قسم اس کے آگے سرداروں کے سر جھک جایا کرتے تھے اور اب یہ بتا تو یہاں کیسے پہنچا ہمارے پاس کیوں نہ آیا بلال نے علافی کو اشارہ کیا علافی گھوڑے سے اتریا اور دونوں اکٹھے چلنے لگے بلال نے علافی کو بتایا کہ وہ کیس طرح اپنی چار ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہنچا تھا اس نے مائرانی کے ساتھ اپنے تعلقات کا ذکر نہ کیا اور اب میں وہ بات کرتا ہوں جس کی خاطر میں نے آپ کو روکا ہے بلال نے کہا لیکن ڈرتا ہوں کہ آپ راجہ کے نمخ خار ہیں آپ پر راجہ کی اتنی مہربانیاں ہیں کہ ان سے آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہوگا تو نے یہ بات کیوں کہی ہے عثمان کے بیٹے علافی نے پوچھا کفار کی بعض مہربانیوں کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے بلال نے کہا اتنا زیادہ کہ اس کے نیچے ایمان چٹکنے لگتا ہے میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ راجہ داہر نے عرب کے جہاز لوٹے ہیں اور تمام مسافروں کو قید خانے میں ڈال دیا ہے ان میں عورتیں اور بچے بھی ہیں عرب کی فوج آئی تو میں خوش تھا کہ قیدی آزاد ہو جائیں گے لیکن ہماری فوج کو فسپا ہونا پڑا وہ کہا جو تیرے دل میں ہے ابن عثمان علافی نے کہا جو میں پہلے سے جانتا ہوں وہ مجھے کیوں بتا رہی ہو کہ آپ قیدیوں کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کریں گے بلال نے پوچھا یا کیا بنو امیہ کی جو علاوت آپ کے دل میں بری ہوئی ہے وہ آپ کو کچھ نہیں کرنے دے رہی علافی نے بلال کو بتایا کہ راجہ داہر کے ساتھ اس کی کیا باتیں ہوئی ہیں معلوم ہوتا ہے ولید بن عبد الملک ایک ہی شکر سے ان مسافروں کو بھول گیا ہے جو یہاں قید ہیں بلال نے کہا حجاج نہیں بھولے گا علافی نے کہا میں اسے جانتا ہوں وہ خون کے بدلے خون ہی لیا کرتا ہے میں انتظار نہیں کر سکتا بلال نے کہا میری رگوں میں جس باپ کا خون دوڑ رہا ہے اس باپ کو آپ جانتے ہیں مجھے مشورہ دینے والا کوئی نہ تھا آپ کو یہاں آتے دیکھا تو آپ کی واپسی کی انتظار میں راستے میں کھڑا ہو گیا کیا ارادہ ہے تیرا میں قیدیوں کو رہا کراؤں گا بلال نے کہا لیکن قید خانے سے نکل کر وہ جائیں گے کہا کیا آپ پناہ دے سکتے ہیں ابن عثمان علافی نے کہا اگر تو قیدیوں کو رہا کرا لے تو انہیں ہمارے پاس لے آئے ہم انہیں اپنے پاس رکھیں گے اور موقع دیکھ کر انہیں کشٹیوں میں بٹھا کر روانہ کر دیں گے لیکن تو انہیں رہا کیسے کرائے گا رات کو قید خانے میں داخل ہونا پڑے گا بلال نے کہا اپنی جان پر کھیلنا پڑے گا یہ ہو سکتا ہے ہم قید خانے میں کس طرح داخل ہو جائیں اور واپس ہی نہ آئیں کتنے آدمی اندر جاؤ گے زیادہ نہیں بلال نے جواب دیا تین یا چار آدمی ہوں گے بلال اور علافی چلتے رہے اور قیدیوں کو فرار کرانے کا منصوبہ بناتے گئے کلے کا دروازہ آ گیا علافی نے بلال سے کہا کہ وہ واپس چلا جائے بلال واپس آ رہا تھا تو اس کے ذہن میں قیدیوں کے فرار کا منصوبہ کلابازیاں کھا رہا تھا علافی نے مدد کا وعدہ کیا تھا اور اسے بڑی اچھی ترقیبیں بتائی تھی بلال کو مائرانی پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے کوئی مدد نہیں کی تھی اب مائرانی کی جوانی میں وہ بات نہیں رہی تھی جو اس وقت تھی جب وہ پہلی بار بلال سے ملی تھی لیکن وہ بوڑی بھی نہیں ہو گئی تھی وہ رانی تھی عمر آگے بڑھ گئی تھی لیکن رانی جیسے پیچھے رہ گئی تھی وہ اب بھی بلال کو تنہائی میں بلاتی کچھ دیر اپنے پاس رکھتی تھی جب عربوں کے جہاز لوٹے گئے اور ان کے مسافروں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تو بلال نے مائرانی سے کہا تھا کہ وہ راجہ داہر سے کہے کہ قیدیوں کو رہا کر دے نہیں بلال مائرانی نے کہا تھا اپنے بھائی پر میرا ذرا سا بھی اثر نہیں وہ میری بات نہیں مانے گا بلال نے مائرانی کو محبت کا واسعہ دے کر کہا تھا کہ وہ راجہ داہر سے بات کر کے دیکھے لیکن مائرانی نے بلال کو ٹال دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ راجتربار کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتی مائرانی نے بلال کو صاف ٹال دیا تھا پھر بھی بلال کے دل میں مائن کی خلاف ذرا سے بھی خوف کی نہیں تھی اس نے بالکل صحیح سمجھ لیا تھا کہ مائن رانی حراجہ داہر کے آگے مجبور ہے اور وہ مائن کی دخل اندازی کو پسند نہیں کرتا ادھر سندھ میں علافی اور بلال قیدیوں کی رہائی کے زکیم بنا چکے تھے ادھر بسرہ میں حجاج بن یوسف ابن سلار بدیل بن تحفہ کو آخری ہدایات دے رہا تھا انجنو سلار بدیل امان میں اپنی فوج کے ساتھ ہوتا تھا حجاج نے اسے وہاں سے بلایا تھا ابن تحفہ حجاج نے کہا تو سمجھ چکا ہوگا کہ سندھ پر حملہ اور قبضہ کیوں ضروری ہے میں تو پہلے ہی سندھ کے تمام تر ساحلی علاقے پر قبضہ کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا اس کے مقصد تو بھی سمجھتا ہوگا ہاں ابن یوسف بدیل بن تحفہ نے کہا سراندیب وغیرہ سے ہمارے جہاز اسی صورت میں بحفاظت آ جا سکتے ہیں کہ سندھ کے ساحلی علاقے ہمارے قبضے میں ہوں خدا کی قسم تو میرے دل کی باتیں جانتا ہے حجاج نے کہا اور تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ امیر المومنین امن پسند انسان ہے وہ آرام اور اتمنان سے حکومت کرنا چاہتا ہے اس طرح کے حکمران دشمن کو بھی دوست سمجھ لیا کرتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دشمن دشمن ہی رہتا ہے اور جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی دشمن بن جاتے ہیں یہ تو میں تجھے بتا چکا ہوں کہ امیر المومنین نے مجھے سندھ پر حملے سے روک دیا تھا اب بھی میں اس سے پوچھے بغیر حملہ کر رہا ہوں کیا امیر المومنین بگڑے گا نہیں سلار بدیل نے پوچھا بگڑے گا تو کیا کر لے گا حجاج بن یوسف نے جواب دیا مجھے اپنی قوم کی غیرت عزیز ہے خلافت کے تخت پر بیٹھ کر ولید بن عبد الملک کو یہ احساس بھی نہیں رہا کہ ہم اس طرح ایک لٹیرے ہندو راجے سے دب گئے تو کل وہ ہمارے ساتھ برہ راز چھڑ چھڑ شروع کر دے گا برہمن کی ذہنیت کو میں جانتا ہوں جس مہاراجہ نے اپنی سگی بہن کو بیوی بنا کر رکھا ہوا ہے اس پر کس طرح بروسہ کیا جا سکتا ہے ایک اور بات پر دو نے غور نہیں کیا ابن یوسف سلار بدیل نے کہا سندھ کے راجہ نے پانچ چھ سو عرب مسلمانوں کو پناہ دے رکھی ہے میں نے سنا ہے یہ عرب اس کی ایک لڑائی بھی لڑ چکے ہیں اور انہوں نے اس کے ایک طاقتور دشمن کو شکست دی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ عرب ہمارے خلاف لڑائی میں شامل ہو جائیں ہو سکتا ہے حجاج نے کہا میں نے جاسوسوں کے ذریعے ان پر نظر رکھی ہوئی ہے ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ یہ عرب ہمارے خلاف اٹھیں گے اگر وہ ہمارے خلاف میدان جنگ میں آئے تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہئے اور پریشان بھی نہیں ہونا چاہئے وہ ہمارے باغی ہیں کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے جلا وطن کیا تھا اور زیادہ تر ایسے ہیں جو خود چلے گئے تھے ان کے دلوں میں بنو امیہ کے خلاف جو قدورت بھری ہوئی ہے وہ انہیں ہمارے خلاف ضرور اکسائے گی تجھے اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے ہاں ابن یوسف سلار بدیل نے کہا میں اس صورتحال کے لئے تیار ہوں لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ امت رسول کا سوال اس روز شروع ہو گیا تھا جس روز مسلمانوں کے تلواریں آپس میں ٹکرائی تھی میں پوری کوشش کروں گا کہ جو بھی میرے سامنے آئے وہ زندہ نہ رہے لیکن ابن یوسف میں ڈرتا ہوں یہ مسلمان پر تلوار اٹھاتے میرا ہاتھ کانپ جائے گا پھر اس مسلمان کی تلوار تمہارا سر تمہارے جسم سے الگ کر دے گی حجاج نے کہا میں خلیفہ کی اجازت کے بغیر اتنی بڑی اور اتنی دور جو جنگی کاروائی کر رہا ہوں وہ اسلام کے وقار کے لیے ہی تو ہے لیکن یہ مت بھول کہ جس طرح ولید بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھے رہنے کے لیے اپنے سگے بھائی کا گلہ کٹنے سے بھی باز نہیں آتا اسی طرح میں بھی اپنی عمارت کے تحفظ کے لیے چند ایک مسلمانوں کا خون بھانے سے دریکھ نہیں کروں گا میں خلافت کا وفادار تو ہوں لیکن میں اتنا طاقتور بننا چاہتا ہوں کہ خلیفہ مجھ سے باز پرست کرنے کے جورت بھی نہ کر سکے اور ابن تحفظ تیری قسمت میرے ہاتھ میں ہے اگر تو سندھ کو فتح کر لے گا تو میرے حکم سے تو ہی وہاں کا امیر ہوگا حجاج بن یوسف کا کردار یہی تھا کہ وہ اس وقت کے خلیفہ کی طرح اقتدار بسان تھا لیکن قوم کے دشمن کو دشمن سمجھتا تھا اس نے یہ اظہار نمائی طور پر کر دیا تھا کہ وہ خود ایک طاقت بننا چاہتا ہے لیکن راجہ داہر نے جن مسلمان مسافروں کو لوٹ کر قید میں ڈال دیا تھا ان کی رہائی کے لیے حجاج انتقام کے جذبے سے پیگل ہوا جا رہا تھا لیکن اسے شک بھی ہو جاتا تھا کہ فلان کا سر اس کے اقتدار کے خلاف اٹھ رہا ہے تو وہ سر حجاج کی تلوار سے کٹ جاتا تھا ابن تحفہ حجاج نے سلار بدیل سے کہا اب تم امان واپس نہیں جاؤ گے میں تمہیں صرف تین سو سپاہی دے رہا ہوں میں نے مکران کے امیر محمد بن حارون کو پیغام بھیج دیا ہے کہ وہ تمہیں تین ہزار سوار دے گا تم سیدھے مکران اس کے پاس پہنچو وہ تمہیں آگے کی باتیں بھی بتا دے گا میں نے جو جاسوس وہاں بھیجے ہوئے ہیں ان کا رابطہ محمد بن حارون کے ساتھ ہے